بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناصر خان لیہ آج آپ کو بتانا ہے کہ آپ اسیل مرگیوں کے بچوں کو جلدی کیسے بڑا کر سکتے ہیں طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ ان کی گروت جلدی کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکیسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا پٹن دبائیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن اسیل مرگیوں کے چوزے بڑے کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے آپ کے پاس دھڑبہ بنا ہوا ہے یا پینجرہ ہے اس کے اندر جو ریت ہوتی ہے ٹبے والی ریت جو ہوتی ہے سیمٹ کے اندر جو ڈالتے ہیں وہ ریت نہیں جو ٹبے کی ریت ہوتی ہے اس کو اور مٹی کے مٹی کو مکس کر کے آپ اپنے دھڑبے میں ڈالیں مرگیوں کے لیے اور بچوں کے لیے وہ اس میں کھیلیں گے اس کے اندر جو نھائیں گے جلدی بڑے ہوتے ہیں اسے اگر آپ پکے فرش پر رکھیں گے تو وہ اس طرح چوزے آپ کے اصیل گروت نہیں کرتے اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں جو مرگیاں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے یا چوزے رکھی ہوتے ہیں ان کو وہ باہر نہیں نکالتے دھڑبے سے یا پنجرے سے باہر نہیں نکالتے تو اس طرح وہ گروت نہیں کرتے جب آپ اس کو چوزوں کو دھڑبے سے باہر نکال لیں گے یا پنجرے آپ کا پنجرے میں رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح باہر جتنا وہ باہر پھریں گے تو جلدی گروت کریں گے جو پنجرے کے اندر ہوں گے وہ گروت نہیں کریں گے اور کوشی کریں آپ کہ دیسی خوراک آپ کھلائیں اصیل چوزوں کو دیسی خوراک جب آپ کھلائیں گے تو ایک تو بیماری ان کو کم لگے گی دوسرا ان کے جسم کے اندر قوت مدافع زیادہ ہوگی اور جس مقصد کے لئے آپ نے پالا ہوا ہے اس مقصد کے لئے آپ کو دیسی خوراک کھلانی پڑے گی نہیں تو وہ چوزے آپ کے گروت صحیح نہیں کریں گے اور قوت مدافع اس میں کم ہوگی اس کا اصیل کا کوئی فیدہ نہیں ہے پھر اگر آپ اس کو بزار کی فیڈ دے رہے ہیں تو وہ پھر وہ لیر والی فیڈ ہوگی وہ تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے یا بریلر کی فیڈ ڈالیں گے آپ اس کو بریلر کی تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا اس کے اندر جو مرگی ہوتے ہیں وہ بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے جسم کے اندر ایک تو قوت مدافع کم ہوتی ہے دوسری تو وہ صحیح گروت نہیں کرتے ہیں اندر سے وہ کمزور ہوتے ہیں مرگے وہ صحیح نہیں رہتے اس کے بعد آپ نے کھل آپ کو پتہ ہوگا سب کو کھل کو باری کر کے کسی برتر میں آپ کھل کو لینے اس کو باری کوٹ کر ڈال دیں اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال لیں پھر اس کے بعد آپ اٹا جو ہوتا ہے خوشک اٹا اس کے اوپر ڈال دیں اور اسے مکس کر کے سہین کے اندر کسی جو دھوپ نا ایمانسی سائے کے اندر رکھنا ہے دھوپ کے اندر نہیں رکھنا اس کو جب آپ رکھیں گے گرمیوں میں دو یا تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد اس کھل کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں وہ کیڑے آپ اسیل چوزوں کو جب کھلائیں گے تو آپ کے چوزے اسیل چوزے جو ہیں بہت جلدی گروت کریں گے اور ان کے پروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک چمکدار پر اس کے نکلیں گے اور وہ گروت بھی جلدی کریں گے کیونکہ وہ جو کیڑے کھائیں گے وہ جو کھال کے اندر بنتے ہیں وہ پروٹین ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے اسیل چوزے بہت جلدی گروت کریں گے اس کے بعد یہ دو دوائیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اوپر تو یہ دوائی آپ ایک دوائی کھلائیں اس کے بعد تیس منٹ کے بعد دوسری دوائی جو ہے آپ اس کو کھلائیں گے اس وٹامن سے آپ کے چوزے بہت جلدی گروت کریں گے یہ دوائی آپ جس شاب سے خرید دوگے تو آپ اس کو بتا دینا کہ کتنے عمر کے چوزے ہیں آپ کے آپ کو طریقہ استعمال وہ بتا دے گا اور اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے امید ہے آپ اس ویڈیو سے فیدہ اٹھائیں گے اور میری بات پر عمل کریں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ